بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت پر کوئی فرق نہیں بڑھتا تو وہ آگے بڑھ سکتی روزہ رکھیں لیکن اگر ڈاکٹر کہتا نہیں بھوکا رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے میڈیکلی اور تمہاری صحت ساتھ نہیں دیں گی اولاد کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ انسانی جان کا معاملہ ہے وہ روزہ نہ رکھے وہ روزہ چھوڑ دے اور اولاد کی ولادت کے بعد وہ روزوں کو کمپلیٹ کر سکتی ہے اور ایسا لگے کہ نہیں ولادت کے بعد پھر رزات چال ہو جائیں گے رزات کے بعد پھر ہو سکتا ہے ولادت آ جائے پھر رزات چال ہو جائے تو پھر تو کئی سال کے روزے چھوٹے ہوتا ہے کچھ عورتیں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر اولاد پیدا ہوئی تو ایک سال وہ روزے چلے گئے پھر رزات دو سال چل رہی ہے اگر ماں کھانا نہ کھائے بچے کو دودھ نہ ہے تو ظاہر سکتا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی لیکن اگر ایسا ہے کہ کھانا نہ کھانے کے باوجود بھی اس کے دودھ کا مستانی ہے بچے کا تو وہ روزے رکھ سکتی ہے لیکن مسئلہ ہے تو وہ بھی چ پھر رزات آ جائے کہ کئی سال کے چھوٹ جائیں گے اس معاملے میں کیا کریں تو یاد اکھ لیجئے اگر ایسا لگتا ہے کہ کنٹینیو چلتا جارہا اور کئی سال ہو رہا ہے تو وہ علماء لکھتے ہیں پھر وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے ایک مسکن کو انشاءاللہ کھانا کھلا دے تو اس کے لئے کافی ہے پھر اس کو خضا کے ضرور دے چونکہ ایسا دددس سال کے روزے خضا ہو جائیں گے تو وہ فدیہ دیتے جائے معاملہ ہو جائیں گے تو لہٰذا ا اگر آپ حاملہ ہے مہینہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے کنسل کیجئے اگر وہ کہتا ہے روزے رکھو تو آپ جائیے آگے اگر وہ کہتا ہے نہیں تو آپ روزے مت رکھئے یہ اس پر ڈیپنڈر بعد میں اس کی خضا کیجئے یا پھر اگر مسسل کئی سالوں کے چھوٹیں تو فدیہ اس کا دے دیجئے اور اس سال کا فدیہ ادا کر دیجئے اللہ نے آگے صحت دیا تمام چیزیں دیا تو رکھ لیجئے ورنہ فدیہ دینے سے انشاءاللہ اس یہ مسئلہ تحل ہو جائ جائے تو روزے کا فدیہ دے دیا گیا تھا تو آپ اس طرح سکتے ہیں